اگر آپ کو ایک بار فلیش پیک میں لے کر چلتا ہوں اور میں نے کل یہ چپٹر بتایا بھی تھا اس کی ڈیفنیشن بھی میں نے بتایا تھی اٹھیکلز کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں میں نے بتایا تھا ایک بار پھر سے سن لیجی اٹھیکلز ہم اے اور ان ان دا کے یوز کو کہتے ہیں یعنی کہ اے کو یوز کرنا ان کو یوز کرنا اور دا یا دی کو یوز کرنا سپلنگ دا اور دی میں نہیں ہوتے نہیں ڈیفرنس ہے لیکن ہم دا کہاں ساؤنڈ کرتے ہیں اس کا بھی ایک اپنا ریزن ہے اور ہم دی کہاں ساؤنڈ کرتے ہیں اس کا بھی اپنا ایک بیزن ہے تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ جو اٹھیکلز ہیں ان کو demonstrative adjectives بھی بولتے ہیں demonstrative adjectives ایک بار پھر سنجھے گا demonstrative d-e-m-o-n-s-t-r-a-t-i-v demonstrative اور a-d-j-e-c-t-i-v-e-s ہوتا ہے adjectives اس کو ہم بولتے ہیں demonstrative adjectives یہ جو آپ کے articles ہیں these articles ہیں used where یہ کہاں use کی جاتے ہیں یہ use کی جاتے ہیں ہمیشہ nouns سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے so you have a lot of nouns آپ کے پاس بہت سے nouns ہوتے ہیں and ہم articles کو nouns سے پہلے use کرتے ہیں اب nouns سے پہلے use کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے پاس singular nouns بھی ہیں آپ کے پاس plural nouns بھی ہیں تو جب بات آتی ہے singular nouns کو لے کر کے وہاں کسی article کو لگانے کی تو ہمارے پاس choice ہوتی ہے کہ ہم a یا an ان دونوں میں سے کسی a کو use کریں کیونکہ a کا بھی مطلب ایک ہوتا ہے اور an کا بھی مطلب ایک ہی ہوتا ہے اگر ہم plural nouns کی بات کریں گے تو ہمارے پاس صرف ایک choice پہ جی ہے that is کہ آپ t,h,e ڈاگو use کر دیجئے اب بات آتی ہے کہ a اور an کے بیچ کا ڈیفرنس کیا ہے what is the ڈیفرنس جیسے میں نے بتایا کہ a بھی ہم ایک کے لیے use کرتے ہیں an کو بھی ہم ایک کے لیے use کرتے ہیں تو سوال آتا ہے then what is the ڈیفرنس ڈیفرنس کیا ہے جو ڈیفرنس ہے وہ میں آپ کو بتا دوں ڈیفرنس ہے آپ کے wall sounds کو لے کر کے ڈیفرنس ہے آپ کے ڈیفرنس ہے آپ کے consonant sound کو لے کر کے آپ نے دیکھا ہوگا یا میں نے mark کر رہا ہے دو طرح کے sounds ہوتے جب ہم انگلیش بولتے ہیں ایک vowel sound ہوتا ہے ایک consonant sound ہوتا ہے اب سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ والس میں کیا کیا ہوتا ہے یا vowels کیا ہے آپ کو جیسے پتا ہے کہ 26 انگلیش میں لیٹرز ہوتے ہیں 26 ہوتے ہیں اے سے لے کر کے z تک میں 26 لیٹرز ہوتے ہیں ان 26 لیٹرز میں a e i o and u پھر سے سنیے گا a e i o o اور u یہ جو پانچ لیٹرز ہوتے ہیں ان کو ہم waltz بولتے ہیں bowels باقی کے جو 21 بچتے ہیں اب جیسے آپ کو بتا ہے نا 26 لیٹرز ہوتے ہیں پانچ آپ نے نکال دیئے تو b a سے آج آئے گا آپ کا c آئے گا d آئے گا f آئے گا g آئے گا j آئے گا ایسے یہ جتنے بھی بچے ہوئے 21 لیٹرز ہوتے ہیں ان کو ہم consonants بولتے ہیں اب جب آپ کسی ناؤن کی شروعات ایک وویل لیٹر سے دیکھیں گے for example جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا یہاں پر اور وہ example آپ کے لئے آسان ہے سمجھنا کہ اگر ہم بات کریں ایک کی ہم نے یہاں ایک کی بات کری اب اگر ایک پر جائیں گے تو ایک سے کیا بتا چلنا ہے جب آپ e g g کی بات کریں گے تو یہ ایک ہو گیا اور that egg starts with e یہ جو egg ہے یہ کسے شروع رہا ہے یہ شروع رہا e سے اب آپ پھر پھر جائیے اور wall sounds جو میں نے آپ کو بتایا تھے wall letters جو میں نے آپ کو بتایا تھے وہ کون ننز تھے a ہے e ہے i ہے o ہے u ہے تو کیا یہ e جو ہے ان پانچ میں سے ایک نہیں ہے تو اگر کوئی noun ان پانچ letters میں سے کسی ایک بھی letter کو لے کر کے شروع ہو رہا ہو start ہو رہا ہو تو وہاں پر ہمیں ایک کے لیے جب مجھے سنکھا کو مجھے number کو fix کرنا ہے and that is one وہ ایک ہے تو وہاں ہم a in and کا use کرنا اس کے ٹھیک دوسرے example پہ جاتے ہیں دوسرے example کیا کہتا ہے m a in man لکھا اس سے پہلے a کا use ہے تو اب یہاں کیا ہم سمجھتے ہیں اس میں آپ کو کیا دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں دیکھنے انہوں میں سے ایک ہے اب m کیا ہے m وول تو نہیں ہے m consonant ہے تو اگر کوئی noun consonant سے شروع ہوتا ہے تو وہاں پر ہم a کا use کر دیتے ہیں یہ بہت common سا difference ہے common سا استعمال ہے usage جو میں نے آپ کو بتا رہا لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے کہ صرف ہمارے پہلے later کو لے کر کے ہم sure نہیں ہو سکتے ہیں جیسے پہلا later میں نے u دیکھ لیا اب u سے بنتا ہے u کسے دیکھے گا پہلا later میں نے دیکھا u right دیکھے ہم یہ جو ورڈ ہے یہ ہے یونیورسٹی اب جو یونیورسٹی ہے اگر آپ اس یونیورسٹی کو دیکھیں گے یہ جو یونیورسٹی میں نے دیا ہے یہ کس سے شروع ہوتا ہے اب اگر آپ یو پہ جائیں گے تو یہ جو یو ہے یہ آپ کے ان پانچ وارچ میں سے ایک ہے لیکن باوجود اس کے اگر آپ کے پاس ایک چوائیس ڈالی جائے آپ کو کیا یوز کرنا ہے ای یوز کرنا ہے یا ان یوز کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہاں پر یو کو دیکھنے کے بعد آپ ان کا یوز نہیں کریں گے بلکہ اگر آپ کو کچھ بھی یوز کرنا ہوگا so this is a آپ کو یوز کرنا پڑا گا a کو a کا مطلب یہاں پر ایک سے ہے اور ہم ایک یونیورسٹی کی بات کریں لیکن جب یونیورسٹی کو آپ ساؤنڈ کرتے ہیں تو جو ساؤنڈ ہے وہ اس کا جو ہے وال ساؤنڈ نہیں ہے وہ کانسوننٹ کا فیل دے رہا ہے you that is not a that is not o that is not i یہ ساؤنڈ نہیں ہے تو اگر ایسے ساؤنڈ نہیں ہیں تو ہم کانسوننٹ کے ساؤنڈ کے بیسز پر یعنی کہ کانسوننٹ ساؤنڈ کے بیسز پر ہم وہاں a کا یوز کریں گے یا ہم an کا یوز کریں گے for example اگر ہم ایک دوسرا اور example آپ کو دکھا دیتے ہیں right ہم ایک اور example لیتے ہیں ہم لیتے ہیں h o n e s اور یہ ہو گیا t اب یہ honest ہے and that honest starts with h اگر h پر جائیں گے تو h کیا ہے h پھر وہی بات کہتا ہے کہ h جو ہے 21 consonants سے ایک consonant ہے gentleman ایک consonant اب یہاں پر on the basis of h اگر آپ کچھ بھی چاہتے ہیں use کرنا تو آپ یہاں جو بتایا گیا ہے rule وہ یہ ہے کہ کسی بھی consonant لیٹر سے پہلے آپ a کا یوز کر دیجئے اور اگر ووبل لیٹر ہے تو آپ an کا یوز کر دیجئے لیکن یہاں جب ہم honest کو sound کریں گے honest کو جب ہم pronounce کریں گے اب ہم ہم pronounce کریں آپ سمجھے گا that is h o n e s t and that becomes honest that becomes honest honest ہوتا ہے honest نہیں honest نہیں honest so or کا جو sound ہے یہ آپ کو لے جا رہا ہے wall sound کی طرف تو یہاں اگر آپ کو کچھ بھی یوز کرنا ہوگا so you will use an آپ یہاں جو بھی یوز کریں گے وہ آپ an کا یوز کریں گے یہاں پر آپ ایکا یوز نہیں کر سکتے تو ایسے کچھ exceptions ہیں جو میں نے آپ کو اس چیپٹر کے اندر کہیں نہ کہیں example دیکھ کر بتا دیا اب بات آ رہی تھی you know کہ اگر ہم a اور an اندہ کی بات کریں جو دو articles ہیں a اور an ایک ہو گیا t h e دا دوسرا article ہو گیا تو ان کو کوئی اور دوسرا نام بھی دیا گیا ہے تو یس ان کو نام دیا گیا ہے definite اور indefinite article کا تو definite article اور indefinite article میں کہاں ہم سمجھیں گے کہ یہ definite article ہے اور کہاں ہم سمجھیں گے یہ indefinite article ہے جب ہم بات کریں گے a اور an کو use کرنے کی ایک اماندار آدمی ہم اس اماندار آدمی کو define نہیں کر رہے بات سمجھ گا میں نے بولا میں پھر سے آپ کو سمجھ رہا ہوں لکھ کر کے بات سمجھے گا میں نہیں رکھا an honest اور میں نے من لگ دیا an honest man میں لگ دیا اب یہ جو honest man ہیں بہت سے honest man انہوں میں سے یہ ایک ہے so we're not defining him ہم یہ نہیں کہیں کہ عرشی احمد is an honest man اور عرشی احمد is an honest person بہت سے honest لوگ ہیں ان میں سے یہ ایک ہے تو جہاں پر ہم چیزوں کو define نہ کریں اس کو ہم indefinite article بولتے تو یہ جو a ہے یا an ہے یہ ہمیشہ آپ کے indefinite article ہوں گے یہ examples ہیں indefinite article کے whereas وہی پر جب آپ use کرتے ہیں t h e da کو تو یہ جو da ہوتا ہے یہ definite article ہوتا ہے پھر سے سمجھ لیے کہ جب ہم use karen t h e go to یہ da ہے da right یہ da is your definite article so اس طرح سے آج جو میں نے آپ کو بتا یا ہے اب definite article کو میں نے بتا دیا sound سے آپ a اور n کے use کو آپ شور کریں گے کئی بار later سے بھی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ آپ کا ووول ہے یہ consonant ہے جس سے شروع ہو رہا ہے یہ noun تو ہمیں use کا دینا چاہے لیکن کئی بار confusion ہوتا ہے جب آپ پورے sound کو جاتے ہیں پورا word جب آپ sound کرتے ہیں تو آپ ایک difference سمجھتے ہیں جو میں نے university اور میں نے honest کا example دے کر آپ کو بتایا ہے کل میں آپ کو میں پھر سے دا ہے میں پھر سے بتا دوں کل میں آپ کو جو t h e دا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا پھر سے سمجھ لیجئے کل میں آپ کو t h e دا کے بارے میں بتاؤں گا اور تب تک جو میں نے بتایا ہے اور وہ کیا میں نے بتایا ہے دیکھ لیے پھر سے اب کل آپ جو میں نے آپ کو نوٹ کرا دیا ہے use of a کو آپ یہ ضرور دیکھے گا examples بھی دیئے ہیں use of an کو آپ ضرور دیکھے گا example بھی دیئے ہیں جیسے آپ example جائیں گے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں جیسے an کہاں کہاں use ہے دیکھے لکھا ہے an کس طرح سے آپ سمجھیں it is used before words beginning with a war as jیسے aeroplane ہے an ka use elephant an ink pot an orange an umbrella ہے so ہم an ka use کریں گے اس کے بعد دوسرا دیا ہے it is used before words beginning with a you know h when it is silent as an honest an hour یہ جو میں آپ بتایا ہے یہ بھی آپ کو یہ دیا گیا ہے اس کے بعد جو تیسے اگزیمپل دیا ہے it is used before words beginning with consonants having vowel sound کہ جو تیسے so so ایسے جتنے بھی words ہیں اس میں and use کرتے ہیں باقی a بہت common usage کے ساتھ جو میں نے آپ کو یہاں کہیں نہ کہیں آپ بتا بھی دیا ہے کہ ہم a کو کیسے use کرتے اس کے بارے بھی بتا دیں تو یہ دونوں چیزوں کو کل آپ لوگ پلیس فرگوڈ ساتھ آپ دے کر کے آئیے گا اور اس کے بعد کل میں آپ دا کے بارے میں بتاؤں گا till then thank you very much there's a difference I'll be sharing with you tomorrow morning thank you very much and goodbye for now